بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ و لاغ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیلے سے ہوگی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات کی حوالے سے اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکیوں کے لیے جو نئے قوائد و زوابط ہیں اس پر عمل درامت شروع کر دیا ہے اب جو بھی مسافر متحدہ عرب امارات کے لیے سفر کریں گے جو نئے قوائد و زوابط ہیں ان پر عمل درامت کرنا لازمی ہوگا اب وہ نئے قوائد و زوابط کیا ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی متحدہ عرب امارات آنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے تین کٹیگریز بنائی ہیں کہ اگر تو آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ متحدہ عرب امارات آ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کے پی سی آر وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں ان کے پاس ویکسین کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو یہاں نادرہ سے آپ کو جو ہے اپنا سرٹیفیکیٹ جاری کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر کیو آر کورڈ منشن ہوتا ہے وہ کیو آر کورڈ کی بڑی اہمیت ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ جو بھی سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہو ویکسین کا اس کے اوپر کیو آر کورڈ لازمی منشن ہونا چاہیے اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ مزید کہتی ہے کہ جو لوگ نون ویکسینیٹڈ ہیں وہ لوگ بھی متحدہ عرب امارات آ سکتے ہیں مگر آنے سے پہلے انہیں 48 گھنٹے پہلے جو پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے وہ کروانا ہوگا اور اس کی جو ہے نیگٹیف پی سی آر کی رپورٹ ان کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کچھ عرصہ پہلے کروانا میں مختلا ہوئے اور وہ کروانا سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اگر ان کے پاس اس کا کوئی پروف ہے یعنی اگر آپ کو کروانا ہو گیا تھا کروانا سے صحت یاب ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس ایک سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ہیلس سینٹر سے جاری ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک کیو آر کورڈ منشن ہوتا ہے وہ کیو آر کورڈ والا سرٹیفیکیٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو جانے کی اجازت ہوگی نئے قوائد و ضوابط جو ہیں ان میں ریلیکسیشن دی گئی ہے بہت زیادہ تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اگر آپ ویکسینٹیڈ ہیں تو آپ متحدہ عرب امراج جا سکتے ہیں آپ کے پاس ویکسین کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر کیو آر کورڈ منشن ہو اگر آپ نون ویکسینٹیڈ ہیں تو آپ نے اٹھالیس گھنٹے پہلے بی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے علاوہ جو کرونہ میں مختلہ ہونے کے بعد اگر صحتیاب ہو چکے ہیں تو ان کے پاس سرٹیفیکیٹ ہو تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے تھوڑا سا میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کرونہ میں مختلہ ہونے کے بعد جو لوگ صحتیاب ہوتے ہیں ان کے جو سرٹیفیکیٹ ہو وہ کم سے کم ایک مہینہ پہلے بناو ایک مہینے کے اندر اندر اگر ایک مہینے سے پرانا سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر آپ نون ویکسینیٹی ہو تو یہ معلوماتی ویڈیو متحدہ حرم امراض کے حوالے سے تھی اور آئی گاپ کے پی سی آر کے حوالے سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں انہیں یہ کلیر ہو گیا ہوگا میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیارت کیے گا اللہ آپ ترحامی و ناصر بس سکتا